میرے پیارے بہنوں بھائی اور میترو کیسے ہو آپ آج ہم بات کرنے والے ہیں میں شلیم جائیو میں 5G سرپ کے بارے میں یعنی سرپ کو کب کیسے ہو جانے والے ہو چلے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اب ہم اس کے فائدے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں دوستو اگر آپ کا لیور ڈیمیج ہو گیا ہے یعنی کہ آپ کو لیور خراب ہو گیا ہے تو آپ اس میں بھی سرپ کو یوز کر سکتے ہو یا آپ کو الکول لیور ہو گیا ہو یعنی کہ آپ دارو پیتے ہو دارو پیتے پیتے آپ کا یا کسی کا بھی لیور خراب ہو گیا ہو تو آپ اس میں بھی اسے یوز کر با سکتے ہو یا ہیپرٹائیٹیز آ گیا ہو یعنی کہ لیور پر سوجن آ گئی ہو تو آپ اس میں بھی اسے یوز کر سکتے ہو یا انہیں لیور کی کوئی بیماری ہو تو آپ اس میں بھی سرپ کو یوز کر سکتے ہو یا ڈائیجیسن میں سمسیا ہو یا جیسے کی کھانا نہ پچتا ہو کھانا ہاتھیں ہیچ کے آنا ہو ڈکار آتی ہو تو آپ اس میں بھی صرف کوئی یوز کر سکتے ہو یا آپ کا جو کھاتے ہو آپ وہ نہیں پچھتا ہے تو آپ اس میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہو کیونکہ لیور بہت انجائم نکالتا ہے جیسے کی آپ کا ویڈ گین کرتا ہے اور آپ کو اچھی صحت دیتا ہے دوستو اگر آپ کی بھوک ٹھیک رہے گی تو آپ کا شریر بھی ٹھیک رہے گا یعنی آپ کا شریر بھی ویڈ گین ہوتا رہے گا تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے اور اسے کیسے اس میں کیا کیا ہوتا ہے اور اسے کیسے لینی چاہیے یعنی کی کب لینی چاہیے اور کتنی خوراک لینی چاہیے تو دوستو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس میں کیا کیا پائے جاتا ہے دوستو اگر دوستو انٹی اوکسیڈیٹیو انٹی انفیلیمیٹور ایمونیومورڈیٹری ایم او نو مو ڈیویلٹری ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈیور ایکٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے جیسے کی دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے یوز کرنے کے بارے میں یعنی کیسے ہم کب کب لے سکتے ہیں دوستو کھانا کھانے کے بعد آپ کو اسے دو چمچ لینی ہے اگر آپ کو زیادہ دکت ہو رہی ہے تو آپ اسے تین چمچ بھی لے سکتے ہو تین ٹیم ویسے اس کو زیادہ تر صبح سام لینی چاہیے دوستو مریج کی حسنکہ مریج کی عمر مریج کی سمسیہ اور مریج کس استھیتی پر استحان کر رہا ہے اس کے ادھارت پر ہمیں اسے لینی چاہیے اس لیے اگر آپ اپنے ڈوکٹر سے پوچھ کر لوگے تو اجادہ اچھا رہے گا تو دوستو امید کرتا ہوں اب آپ سمجھ گئے ہوگے تو دوستو تھی میں اکلیف جائب سے دوستو اگر آپ چینل پڑھنے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تینکیو تھنیواد